پانی پوری بزنس آئیڈیا پیک کر کے وہاں تک مال کر پائیں گے تو اس میں ہی منافع ہے ایک پیکٹ جو ہے سو پیس کا جو آپ یہاں پر یہ دیکھ پا رہے ہیں اس میں آپ کو بیس روپے کا مارجن ملتا ہے ایک ریڈی والے کو آپ کو پتہ ہے کتنے کتنے سپلائی کیے جاتے ہیں تو ایک پیکٹ کے ساتھ بیس روپے ہول سیلر کو منافع ملے گا ان سے بنائیے ریڈی والوں کو سپلائی کیجئے یا پھر میرے بھائیز ان کا کام اچھا ہے تو وہ اپنے گھر پہ لگا کے اپنا سمیں بچا پائیں گے پیسہ بچا پائیں گے لیور بچا پائیں گے تو چلیے پہلے پورا سیٹ اپ آپ کو دکھاتے ہیں جیکسن مشین احمد آباد کے پاس پہنچ چکا ہوں جو اس طرح کی شاندر مشینوں کے لئے جانے جاتی ہے پہلا یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں آٹا گوندے کے ایک چھوٹی سی مشین یہاں پر یہ آٹا گوندہ جا رہا ہے اور اس میں بھی کئی ترے کے موڈل آتے ہیں دو کلو کا لینا ہے پانچ کلو لینا ہے بیس کیجی لینا ہے آپ کی کپیسٹیک اوپرٹی پینڈ کرتے ہیں آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں اور اگر کام کو فاسٹ کرنے آسان کرنے تو ان مشینوں بھی دائیے آٹا گوندے کے بعد یہ سپیسل آٹا ہوتا ہے اور یہاں پر اس پر بعد یہ مشین سب سے مین مشین یہ ہوتی ہے پانی پوری بنانے کے لئے جسٹ یہاں پر سر نے اس آٹے کو رکھا اور دیکھیں کس طریقے سے آپ پانی پوری کی موٹائی کم زیادہ کرنے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اور ویسٹیج کچھ بھی نہیں دائے گا یہ جو ڈائی لگی ہوئے ہے یہ پانی پوری کو کٹنگ کرنے کا کام کرتی ہے ایک شیپ میں ایک موٹائی میں آپ دیکھ پائیں گے پانی پوری بن کے نکل کے آ چکے ہیں اور ویسٹیج جو ہے وہ اس رول پر جھڑا دیں گے اور یہ واپس اس کو یوز کر لیا دائے گا تو کچھ بھی ویسٹیج نہیں ہے آپ ایک بار گور کیجئے جو پانی پوری آپ کو یہاں پر دکھائی دی رہی ہے کتنے اچھی شیپ کے اندر یہاں پر دیکھ پارے ہیں کوئی بھی شیپ الگ نہیں ہے ایک ہی شیپ کے اندر ساری پانی پوری نکل کے آ گئی ہے اور یہاں پر جو یہ مشین لگی ہے یہ ایک گھنٹے میں چھ ہزار پانی پوری نکالتی ہے کمپری کے پاس آپ کو دو ہزار پانی پوری ایک گھنٹے سے لے کر آپ کو پچاس ہزار پانی پوری یہ گھنٹے میں نکالنے وہ بھی مشین دیکھنے کو مل جائے گی چھوٹا سا سیٹ اپ آپ دیکھ پارے ہیں میری خیاسے میں دس بھائی دس کے ایریے میں کھڑا ہوں اب سب سے بڑائی سو آتا ہے جو بھائی بنگول گپے کا کام کر رہے پانی پوری بناتے ہیں گھر پر ان کو پتہ ہے یہ چیز تلنے کے لیے اس کو فرائے کرنے کے لیے وہ بھٹی لگا رکھی ہے لکڑی کا کرتے ہیں کوئی لے کا یوز کرتے ہیں دھوان بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ پر ہیں کسی سارا کام چل رہے ہیں کوئی دھوانی ہے یہ بیجلی سے چلتا ہے فرائر یہاں پر اس کے اندر تیل ڈالا ہوئے اور اس میں یہ پانی پوری جو بنائی جا رہی ہے آپ کو آٹے کی پانی پوری بنانی ہے سوزی کی بنانی ہے اس کے پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے یہاں پر رکھیں گے تاکہ کہ ان کی نبی جو ہے وہ سوک لے کا کپڑا اس کے بعد فرائی کا کام آتا ہے اور کرنسی دکھانا چاہوں گا آپ کو یہاں پر ایک بار دیکھیں آپ ان کی میں آپ کو ساؤنڈ سناؤں گا یہ دیکھئے آپ کہیں گے کتنا کرنسی یہ لوگ ہے یہ بہت بڑی ہے تو اب بات کرتے ہیں دوستو یہ ان کو پانی پوری بننے بات کیا ہوتا ہے یا تو آپ ڈیریکٹ اپنی ریڈی پہ لے جائیے اس کو بیشنے کے لیے کسٹمر کو کھلائیے اور آپ سو پیس کے پیچھے کا مارج میں بتاتا ہوں میں سو پانی پوری جو آپ کی بن کے تیار ہوئی ہیں یہ باتر پچیس روپے بن کے تیار ہوئی ہے جس میں آپ کا یہ سارا خرچہ انکلوڈ ہے پچیس روپے کے اندر سو پیس بن کے تیار ہوتے ہیں تو اب اگر آپ اسے ہول سیل میں سپلائی کریں گے تو وہاں پر ریڈی والوں کو چالیس روپے میں پنتالیس روپے بیچ کے آئیے پندرہ سے بیس روپے ایک پیکٹ کے ساتھ منافع ہوتا ہے اور اگر آپ اپنی کیلکولیشن نکالیں گے میری خیال سے دس روپے کے چیار پانی پوری آتے ہوں گے تو آپ کا ایک پیکٹ میں کسٹمر سے آپ نے چیار سو روپے لیے جس میں صرف آپ نے پچیس روپے خرچہ یہ لگایا تھا تین سو پچیسٹر روپے آپ کو بچے اس میں سے آپ کا پانی لگا ہے آلو لگا ہے پچیسٹر روپے اوپر کے بھی گھٹا دیجے تو تین سو روپے آپ کو بچے ہیں جو کام آٹھ گھنٹے میں کر رہے تھے یہ چھوٹے سے سیٹ اپ سے وہ کام ماتر ایک گھنٹے کے اندر ہو جائے گا آپ کا اور اگر ان کی زیادہ جانکریہ آپ کو لینی ہے ان مشینوں کو خریدنا ہے تو یہاں پر میں ڈسکرپشن بوکس میں ٹائٹل بوکس میں نمبر دے رہا ہوں کمپنی کا نام ہے جیکشن مشین جو کہ یہاں پر بھی نمبر ایک دیا ہوئے ٹائٹل میں بھی دیا ہوئے ان کی ویب سائٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل ہے نو نیت دیشائی کے نام سے فیس بک پہ جا سکتے ہیں بہت بڑے لیل پہ کام کمپنی کر رہی ہے امید کرتا ہوں ایک شاندر ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی ہے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی جانکری کے ساتھ اور اگر فیسے آپ کو بولنا چاہوں گا جنگی میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے ہیں کیونکہ سیکھنا بند تو جیتنا بند جے ہند جے بھارت